کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں منال چودری ایران کو جہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے فوجی اپریشنز تیار ہیں پینٹاگان ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ میکمہ دفاع پینٹاگان نے ایران کے ساتھ ویانہ میں ہونے والے جہری محایدے پر مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں ایران سے نمٹنے کے لیے منصوبے تیار کیے ہیں اور ان منصوبوں میں آخری آپشن کے طور پر ایرانی جہری تنصیبات پر حملے شامل ہیں اس تناظر میں توقع ہے کہ وہ واشنگٹن میں موجود اسرائیلی حکام یعنی وزیر دفاع پینگینٹس اور موساد کے سربراہ سے حملوں کے معاملے پر بات چیت کریں گے پینٹاگان نے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کو غزشتہ اکتوبر سے ایران کے خلاف فوجی اختیارات کے مماد سے اہگا کیا تھا آسٹریلیا برطانیہ اور امریکہ کو قیمت چکانا پڑے گی چین چین نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا برطانیہ اور امریکہ کو اپنے غلط فیصلوں کی قیمت چکانا پڑے گی ان تینوں ممالک نے آئندہ برس فیوری میں ہونے وارے سرمائی اولمپکس میں حکومتی وفوت نہ بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے چین کا سفارتی بائیکارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ موہم مبینہ انسان حقوق کے خلاف ورزیوں کے تناظر میں امریکہ کی طرف سے شروع کی گئی تھی تاہم ان ممالک کے کھلاڑی ونٹر اولمپکس میں شرکت کے لیے چین پہنچیں گے سفارتی بائیکارٹ کی اس موہم میں امریکہ کے اتحادی مزید ممالک بھی شامف ہو سکتے ہیں سعودی عرب قطر پر پابنیوں کے خاتمے کے بعد محمد بن سلمان کا پہلا دورہ دوہا سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے قطر پر پابنیوں کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان دوہا پہنچ گئے ہیں ریاض حکومت نے دوہا کے ساتھ طویل عرصے سے جاری بہران کو رما برس جنوری میں ختم کرتے ہوئے سفارتی تعلقات بحال کیے تھے دوہا میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے سعودی ولی اہد کا استقوال کیا اطلاحات کے مطابق بدھ کی شرط دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں کئی اہم امور پر بات چیت ہوئی ہے سن 2017 میں سعودی عرب اور اس کے کئی دیگر عرب اتحادیوں نے مشترکہ طور پر قطر پر پابنیاں آئیت کرنے کے ساتھ ہی اس کی ناکابندی کر دی تھی سن 2021 میں ریکارڈ تداد میں صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا سی پی جے نیو یورک میں قائم کمیٹی نیو پروڈیکٹ جنرلسٹ کے مطابق سن 2021 میں دنیا بھر میں ریکارڈ تداد میں صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا دو سو تیرانمے صحافیوں میں سے سب سے زیادہ یعنی ایک چتھائی صحافیوں کو چین اور میامار میں گرفتار کیا گیا جمعیرات کو جاری ہونے والی سی پی جے کی اس سالانہ رپورٹ کے مطابق چین میں پچاس میامار میں چھبیس مصر میں پچیس ویتنام میں تیس اور بیلروس میں انیس صحافی اس وقت بھی جیل کی سلافوں کے پیچھے ہیں اس طرح متعدد صحافی سعودی عرب ایران ترکی روس ایتھوپیا اور اریٹیریا میں بھی قید ہیں رپورٹ کے مطابق موقع صحافیوں کی تعداد سے پتا چلتا ہے کہ دنیا بھر میں عزدانہ رپورٹنگ کے حوالے سے عدم برداشت پیدا ہو رہا ہے برطانیہ نے سیاسی پناہ کے قوانین مزید سخت کر دیئے حزب اختلاف کی جماعتوں کے احتجاج کے باوجود برطانیہ ہاؤس آف کامز نے ملک میں سیاسی پناہ کے قانون کو سخت کرنے کے حق میں پورٹ دیا ہے نیشنالٹی اینڈ بارڈرز بل کے ذریعے لندن حکومت انگلیس چینل عبور کرنے والے تارکین وطن کی بھٹی ہوئی تعداد کو کنٹرول میں لانا چاہتی ہے اس نے قانون کی تحت کشتیوں کے ذریعے انگلیس چینل کو عبور کرنے والے تارکین وطن کو زبردستی واپس بھیجا جا سکے گا اس طرح زبردستی واپس بھیجنے کی کاروائیاں انتہائی متنازہ سمجھی جاتی ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے سخت خلاف ہیں یورپی یونین میں یونان پر بھی ایسے ہی الزامات آئیت کیے جاتے ہیں امریکہ چینی مسنوحات کی درامت پر مزید پابندیوں کا فیصلہ امریکہ نے اقلیتی اگیور مسلمانوں کے ساتھ ناروہ سلوک کی بنیاد پر چین کے خلاف مزید پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس تناظر میں امریکی احوان نمائندگان نے چین کے سنکھیانگ علاقے سے درامدار پر پابندی کا قانون منظور کر لیا ہے امریکی قانون سازوں کے مطابق سنکھیانگ میں جبری مشرقت کے ذریعے اشیاء تیار کروائی جا رہی ہیں شمسی پینل سے مطلقہ زیادہ تر سامان اسی علاقے میں تیار کیا جاتا ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اگیور مسلمانوں پر جبر کرنے کے حوالے سے چین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہے دوسرے چانے چین ایسے تمام تر الزامات کو سیاسی اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا ہے امریکہ نے مصنوحی کرونا انٹی بارڈیز والی دوا کی منظوری دے دی امریکی میکمہ صحت ایف ڈی اے نے مصنوحی انٹی بارڈیز والی ایک دوا کی منظوری دے دی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کرونا انفیکشن سے بچا سکتی ہے آسٹریا زینکا کی طرف سے تیار کردہ ان گولیوں کی ہنگامی سطح پر منظوری دے دی گئی ہے تاہم ایف ڈی اے نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دوا ویکسین کی متبادل نہیں ہے یہ دوا صرف ان لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے جن کا مداختی نظام کمزور ہے یا پھر ان لوگوں کو جو طبی وجوہات کی بنا پر ویکسین نہیں لگوا سکتے کئی افراد میں ویکسین سے شدید الرجک رد عمل ظاہر ہوتا ہے مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے knews.tv